پنجاب حکومت نے انصداد دہشتگردی فورس کی تشکیل اور بنیادی دھانچے کو حتمی شکل دے دی ہے فورس کا تنظیمی دھانچہ انتہائی مختصر ہوگا بھرتیاں نومبر سے شروع ہوں گی پہلا دستہ فروری میں تربیت مکمل کر لے گا فورس میں بھرتی کا میار پولس سے الگ ہوگا جبکہ اس کا کلچر بھی منفرد ہوگا فورس کا اہلکار 75000 روپے تنخواہ حاصل کرے گا ساتھ ہی اسے مکان کی سہولت بھی حاصل ہوگی فورس کے اہلکار کو کانسٹیبل نہیں کہا جائے گا جبکہ دیگر آفیشلز اور افسروں کی تنخواہیں بھی اسی حساب سے ہوں گی ابتدائی طور پر دو سال کے لیے دوسرے محقوں سے آرزی طور پر اہلکار لیے جائیں گے لیکن دو سال بعد یہ فورس مکمل طور پر اپنے اہلکاروں پر مشتمل ہوگی تعلیمی کیریئر میں تھرڈ وین کا حامل کوئی امیدوار بھرتی نہیں ہو سکے گا صرف فرسٹ اور سیکنڈ وین کا حامل امیدوار ہی برخواست دینے کا اہل ہوگا ابتدائی طور پر پانچ سو افراد بھرتی کیے جائیں گے جن کی تربیت آئندہ سال فروری تک مکمل ہو جائے گی